موسیقی دادی امہ کے پیٹ میں بات بھلا کہاں رکھتی سر حدیت اللہ نے جس اعتماد سے یہ بات کہی تھی کہ بچی عرشی کی نہیں ہے اور یہ صرف عرشی کی شرارت ہے دادی امہ کے پیٹ میں نہیں سما رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے مرد ذات ہے بھلا اسے عورتوں کی کمزوری کے بارے میں کیا معلوم لیکن بہرحال حدیت اللہ عرشی کے باپ تھے اور ان سے ان کی یہ حیثیت چھیلی نہیں جا سکتی تھی نازمہ بیگم چونکہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی دادی امہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ گئی اے نازمہ سنا تم نے امہ بھی اتنا سن چکی ہوں کہ اب مزید کچھ سننے کی سکت نہیں رہی مجھ میں نازمہ بیگم نے نڈھا لہجے میں کہا ارے سنو تو سہی حدیت اللہ کا کچھ اوری کہہ رہا ہے وہ آقبت نہ اندیش ہے امہ بھی آپ ہمیشہ سے انہیں جانتی ہیں سنجیدہ سے سنجیدہ بات کو بھی وہ کبھی سنجیدگی سے نہیں سنتے اب آپ دیکھ لیجئے ہم تو دہشت سے مرے جا رہے ہیں لیکن ان کی پیشانی پر شکن تک نہیں ہے ارے سنتو لو میں کیا کہہ رہی ہوں سنا دیجئے سنا دیجئے میں جانتی ہوں کوئی سنجیدہ بات نہیں ہوگی واہ کم از کم بات تو سنلیہ کرتے ہیں حد سے آگے بڑھ کر نہیں بولتے ہاں امہ بھی اس لئے ان کے بارے میں آپ سے کچھ کہتے ہوئے خیال رکھتی ہوں ماں کے دل کو جانتی ہوں لیکن آپ یتین کیجئے میں نے کبھی آپ کے اور ان کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کی لیکن اب جب یہ ببتہ ہم پر آن پڑی ہے ہم تو ہم کیسے برداشت کریں کیسے سبر کریں کیسے خاموش رہیں ذمہ داری ان کی ہے اور مشکل کا شکار ہم لوگ ہیں اب آپ دیکھئے نا وہ نازمہ بیگم تمہیں خدا کا واسطہ سن تو لو میں کیا کہہ رہی ہوں دادی امہ نے کسی قدر ناراض ہو کر کہا تو نازمہ بیگم سنبھل گئی اور کہنے لگی جی بہلا فسلا دیا ہوگا آپ کو بھی انہوں نے بس اپنی ذمہ داریوں سے بچنا چاہتے ہیں توبہ ہے خدا تمہیں نیکی دے جب بولنے پر آتی ہو تو ایسے بولتی ہو کے دوسرے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی گوا وہ کہہ رہا ہے کہ بچی عرشی کی نہیں ہے پھر کس کی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عرشی کو وہ سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہے ہاں ہاں ضرور جانتے ہوں گے جان چھوڑانے کے لئے کچھ نہ کچھ تو کہنا ضروری ہوتا ہے نا مگر پھر آپ بتائیے کہ کیا کہتے ہیں وہ بچی کے بارے میں کہتا ہے ہم لوگ بلکل بے فکر رہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وہ عید سماعت سے کہتا ہے کہ عرشی شریر بے شک ہے لیکن بدکار نہیں ہے بدکار بھی وہ بے شک نہیں ہے کیونکہ اس نے جعوید سے شادی کی ہے ارے بوا اب یہ بتاؤ ہم کیا کرے خاموش ہو جائیے امہ بھی خاموش ہو جائیے میں یہ کہتی ہوں کہ ان کے سامنے یہ بات صاف صاف کہہ دی جائے کہ اب ہم دنیا والوں کو یہ بتائے دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے یہ گل کھلایا ہے ارے توبہ کرو خدا سے نازمہ ماہ و عرشی کی ایسی باتیں مو سے نکالو گی تو پھر بتائیے جب دنیا کے مو سے یہ بات ہمارے کانوں تک پہنچے گی اس وقت ٹھیک رہے گا کیا کرو نازمہ میں تو سچ مچ سخت پریشان ہو گئی ہوں سوچ رہی دیکھیں ہدایت اللہ کو بتاؤں گی وہ کچھ کرے گا اس کم بخت کو پکڑے گا جس کا نام جعوید ہے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا مرد ذات ہے لیکن وہ تو سرے سے یہ بات ہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ بچی عرشی کی ہے مگر وہ اسے اغوا کر کے کہاں لے گئی ہے یہ پتا چلا لوگ ہوا جو پتا تمہیں چل سکتا ہے کہیں مجھے پتا چل سکتا ہے کچھ نہیں پتا بابا کچھ بھی نہیں باب بیٹی میں بھی کوئی بات نہیں ہو رہی دیکھو کیا ہوتا ہے ہاں بس اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں ہم ہم کو دیکھو کہ کیا ہوتا ہے ناظمہ بیگم نے کہا اور امہ بھی خاموش ہو گئی عرشی دن بھر گھر رہی تھی لیکن اپنا کمرہ بند کیے لنج پر بھی وہ نہیں آئی تھی ویسے بھی سارا دیت اللہ کسی کام سے گھر سے باہر گئے تھے شام کو ساڑھے چھے بجے وہ گھر واپس آئے چائے کا وقت بھی نکل چکا تھا لیکن رات کو عرشی ڈینر پر موجود تھی وہی ہشاش بشاش چہرہ کوئی تردد نہیں تھا اس کے چہرے پر شفاف آنکھیں مسکراتے ہوئے بے داغ ہون سارا حدیت اللہ بھی ڈینر ٹیبل پر ہی موجود تھے مسکراتی نگاہوں سے عرشی کو دیکھا ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چوبن تھی کہ عرشی نگاہیں چھکائے بغیر نہ رہ سکی ویسے یہ بات تو وہ بھی جچی طرح جانتی تھی کہ حدیت اللہ کو ساری تفصیلات معلوم ہو گئی ہوگی اور انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ بچی کو جس طرح اغوا کیا گیا تھا اسی طرح دوبارہ اغوا کیا گیا ہے بہرحال کھانا خموشی سے کھایا گیا امہ بھی اور نازمہ بیگم تو بس جلی کٹی ہی رہتی تھی لیکن شکر تھا کہ اس وقت انہوں نے کوئی موضوع نہیں نکالا البتہ ڈینر کے بعد سر حدیت اللہ عرشی سے بولے مس عرشی حدیت اللہ آپ کے تو نیاز حاصل کرنا بھی مشکل کام ہو گیا ہے نہ صبح ناشتے پر نہ دوپہر لنچ پر کہیں پتا ہی نہیں چل سکا آپ کا وہ ڈیڈی بس آپ اپنے طور پر مصروف رہتے ہیں میں نے بھی اپنے لئے مصروفیہ تلاش کر لی ہے زورے والا ساری باتوں کو اپنے جگہ رکھا جائے لیکن ہمارے کچھ حقوق بھی تو ہیں آپ پر کیوں نہیں ڈیڈی تو پھر ان حقوق کی ادائیگی کیوں نہیں ہوتی آپ بتائیے مجھے ڈیڈی کوئی حکم ہو تو دل و جان سے حاضر ہوں آپ اپنے دل و جان سمید ذرا ہمارے کمرے میں تشریف لے آئیے گا سر حدیت اللہ نے کہا آئیے ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم آپ کو یہ حدیت کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے پھر شاید آج رات اور کل دن بر آپ کو دوبارہ نہ پاسکیں عرشی کے ہونٹوں پر ایک بے اختیار مسکراہت پھیل گئی لیکن صرف ایک لمحے کے لیے دوسرے لمحے اس نے اس مسکراہت کو چھپا لیا اور خاموشی سے گردن چھکا کر سر حدیت اللہ کی پیچھے پیچھے چل پڑی سر حدیت اللہ اسے اپنے کمرے میں لے گئے اور اس کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا ماریں گے ڈیڈی جی یہی ارادہ ہے میرا نن نہیں دیکھیں مجھے مارپیٹ سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے تشریف رکھئے بٹھا کر ماریں گے ارشی شرارت نہیں بھئی آپ کا روئیہ تو خاصہ اچھا معلوم ہوتا ہے کیوں بیٹے میرا روئیہ کبھی آپ کے خلاف بھی رہا ہے نن نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے لیکن لیکن ہاں موجودہ حالات میں آپ نے ذرا سا چکر ضرور چلا دیا ہے بلکہ ہمیں چکرا دیا ہے کون سے موجودہ حالات ارشی ایک بات کہیں تم سے جی ڈیڈی دیکھو ہم نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ ہم باپ بٹی گہرے دوست ہیں کیا تم نے اپنے دل میں ہماری یہ دوستی ختم کر دی ہے بلکل نہیں ڈیڈی میں ہمیشہ آپ کی عزت کرتی ہوں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم ہماری عزت کرتی رہو کوئی گستاخی ہوگی مجھ سے ڈیڈی نہیں ہوئی ہے لیکن خطرہ ہے گستاخی کا ہاں نہیں ڈیڈی میں آپ کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کر سکتی کیونکہ میں دل و جان سے آپ کی عزت کرتی ہوں واقعی ہاں ڈیڈی چلو تو پھر ثبوت دو جی ڈیڈی وہ بچی کون ہے سر عزت اللہ نے پوچھا اور عرشی گردن اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی پھر آج تر سے بولی کہ کون سی بچی وہی جسے پہلے میں نے اغوا کیا تھا اور بعد میں تم نے اسے واپس لے لیا ڈیڈی وہ میری عرشی صرف دو لفظوں میں فیصلہ کر لو جانا چاہو تو باہر جا سکتی ہو ورنہ میں سچائی معلوم کرنا چاہتا ہوں اس سچائی کا سیلہ مجھے کیا ملے گا ڈیڈی محبت اعتماد اور وہ سب کو جو تم چاہتی ہو بس ڈیڈی ذرا تفریح کا موڈ بن گیا تھا تفصیل مائی ڈیئر تفصیل آپ جانتے ہیں ڈیڈی میں ایڈوینچر پسند ہوں آپ اپنے طور پر بڑی بڑی محمد سر کرتے ہیں میں اپنے طور پر تھوڑی سی تفریحات کر لیا کرتی ہوں اب کیا کروں آپ نے تو کبھی مجھے موقع ہی نہیں دیا صرف وعدوں پر ٹالتے رہے ڈیڈی میں نے اخبارات کیلئے فیچر لکھنا شروع کر دیئے اور ان میں ذرا منفط طریقہ اختیار کیا میں نے یعنی جی شعبے کے بارے میں لکھا پہلے اس میں گھس کر دیکھا میرے فیچر کافی کامیاب جاتے ہیں تو ڈیڈی پچھلے دنوں میں فقیروں کی زندگی پر فیچر لکھ رہی تھی کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور وہ بڑا نوکھا واقعہ تھا کیا میں آپ کو بتاتی ہوں عرشی نے کہا وہ اور پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک تمام داستات سنا دی جس کا تعلق بچی سے تھا اس داستان میں مہتاب پر ہوس کا قصہ بھی تھا اور وہ ساری تفصیل جو بعد میں پیش آئی سر حضرت اللہ آنکھیں اور مو پھاڑے تفصیل سنتے رہے اور اس کے بعد وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے عرشی خاموشی سے ان کی صورت دیکھ رہی تھی بہت دیر تک سر حضرت اللہ سوچوں میں ڈوبے رہے پھر انہوں نے گردن اٹھا کر کہا اس کا مطلب ہے کہ تم اس بچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہاں تم اس بچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تمہیں یہ تک علم نہیں کہ وہ کون ہے ہاں ڈیرڈی اس کا تو میں اعتراف کرتی ہوں آپ نے خود میری باتوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بس وہ اتفاقی طور پر ہی میرے ہاتھ آگئی تھی اور اس کے بعد مجھے کبھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے ماں باپ کون ہے اور وہ کس کی بچی ہے بڑا پرسرار معاملہ ہے ڈیرڈی بارہا مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں فکرتاں دریئر ہوں اور مصیبتوں کی زیادہ فکر نہیں کرتی میں نے سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اگر میں تم سے کہوں کہ بچی کو تم سے زیادہ جانتا ہوں تو میں سمجھتی ہوں ڈیڈی کے آپ جھوٹ کس طرح بولتے ہیں اور آپ کے سچ بولنے کا انداز کیا ہے اس وقت کیا محسوس کر رہی ہو آپ سچ بول رہے ہیں یقینا مجھے تمہارے اعتماد پر خوشی ہے ہاں عرشی میں سچ بول رہا ہوں وہ بچی انتہائی پرسرار شخصیت کی مالک ہے اس ننیسی عمر میں وہ اتنی حیرتناک ہے کہ اگر تم خود اس کے بارے میں سنو گی تو متوجب رہ جاؤ گی آپ اسے جانتے ہیں ڈیڈی نہ جانتا ہوتا تو اس کی لئے اتنی تگودوں کیوں کرتا میں بھی تمہاری والدہ اور دادی کی طرح اس بات پر غور کرنے لگتا جو تم نے کہا ہے نہیں ڈیڈی وہ تو سب خیر بندل بازی تھی آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ میں بدگردار نہیں ہوں یہ بات میں نے پہلے ہی تمہاری دادی امہ اور امہ سے کہہ دی تھی لیکن ڈیڈی آپ کی بات میرے لئے بڑی سنسنی خیز ہے نہیں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں مختصر الفاظ میں یہ سن لو کہ وہ بچی افریقہ کے وحشی قبائل میں سے ایک قبیلے کی سربراہ ہے سرہ حضرت اللہ نے کہا اور انشی آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگی پھر وہ بے اختیار ہنس پڑی اور اس کی عمر چوبیس ہزار سال ہے وہ ہر سال کے پہلے مہینے میں آگ میں نہاتی ہے اور اس کے بعد عمر ہو جاتی ہے کرتیس اس کی تلاش میں سرگردہ ہے اور وہ ابھی تک اسے نہیں ملی آپ مجھے کونسی کہانی سنا رہے ہیں ڈیڈی تم نے بالکل ٹھیک پہچانا یہ کہانی بھی ویسی ہی کہانیوں میں سے ایک ہے لیز ڈیڈی ہم لوگ ایک معاہدے کے تحت بات کر رہے ہیں اور معاہدے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولیں گے سر حضرت اللہ نے سخت لہجے میں کہا تو کیا واقعی سربراہ مگر کیا جو کچھ وہ نظر آتی ہے وہ نہیں ہے وہی ہے عرشی جو کچھ وہ نظر آتی ہے بلکل وہی ہے ایک معصوم سی نومولود بچی جس کی اپنی سوچ ابھی کچھ نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ وہ اس ننی سی عمر میں ایک قبیلے کی سربراہ ہے تم نے کبھی اسے غور سے دیکھا ہے کیوں نہیں کبھی اس کا بدن دیکھا ہے کیا آپ اس کے پوشت پر بنے ہوئے نیل کنٹ کے تلاش کی جانب توجہ دلنا چاہتے ہیں ونڈر فول اس کا مقصد ہے کہ تمہاری نگاہیں بھی بہت تیز ہیں جی ڈیڈی وہ نشان حیرتناک ہے میرے لیے ہاں اور یوں سمجھ لو کہ سارا کھیل اسی نشان کا ہے وہ ہے کیا چیز ایک قبیلے کی شناخت قبیلہ نیل کنٹ کے نام سے پہلانا جاتا ہے اور وہ کاؤں کے نواحات میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جسے کوئی بھی ملک اپنی ملکیت نہیں قرار دے سکتا بس ایک نہایت پر اسرار راستہ جو کئی ملکوں سے ہو کر گزرتا ہے قبیلہ افریقہ کے بالکل اندرونی علاقوں میں واقع ہے اور وہاں تک عام انسانوں کی پہنچ نہیں یہ بچی اس قبیلے کی سربراہ عورت کی بیٹی ہے اور مستقبل کی حکمران بلکہ یہ سمجھو کہ یہ حکمرانی اسے مل چکی ہے جوان ہو کر وہ یہ حکمرانی سنبھال لے گی اور اس وقت تک قبیلے کا ویچ ڈاکٹر اسے پروان چڑھائے گا آہا ڈیڈی کتنی پوری سرار کتنی انوکھی کہانی ہے لیکن لیکن کچھ اور آگے بڑھئے اس کا تعلق کمر مہتاب علی سے ہے تم نے مہتاب پور ہوس کا تذکرہ کیا ہے نا کمر مہتاب علی مہتاب پور کے بہت بڑے رئیس ہیں ایک مہم جو جو میرے ساتھ اس مہم میں شریک تھے میں بھی تمہیں تمہاری ہی کہانی کی ہم پھلا ایک کہانی سناتا ہوں سرہ داتولہ نے کہا اور پھر ایک پوری سرار کہانی ارشی کے سامنے دھورا دی جس میں وہ تمام کردار موجود تھے جو اس مہم میں شریک تھے ارشی حیرت و دلجسپی سے مو پھاڑے یہ داستان سن رہی تھی بہت دیر تک اس داستان کے ختم ہونے کے باوجود وہ خاموش رہی اور خیالوں میں ڈوبی رہی سرہ داتولہ نے کہا اور اب تمہیں انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ تم ایک نہایت انوکی شخصیت کو اپنی تحویل میں رکھی ہوئے ہو واقعی ناقابل یقین سی کہانی ہے ڈڑی لیکن میں بیان کر رہا ہوں اور سچ کے ان رشتوں کے درمیان جو میرے اور تمہارے درمیان قائم ہیں ڈڑی کمال ہے لیکن کیا اس بچی کو واپس قبیلے میں نہیں پہنچایا جائے گا وہ کمر مہتابلی کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کمر مہتابلی لازمی طور پر اس بچی کو اس قبیلے تک پہنچائے گا اور پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان واقعات سے اس کا کتنا رابطہ ہے بہرحال یہ ہے اس بچی کی ساری کہانی اوہ میرے خدا میں نے تو کبھی خوابوں میں بھی یہ بات نہیں سوچی تھی ڈڑی کیا ہم اس بچی کو لے کر اس قبیلے تک نہیں جا سکتے ہم؟ ہاں تو کیا تم بھی؟ ہاں ڈڈڈی میں بھی؟ نہیں میں ان راستوں سے گزر چکا ہوں جو مشکلات ان راہوں میں آتی ہے نہیں میں تمہارے لئے کسی بھی طور پر رسک نہیں لے سکتا نہیں ڈڈڈی یہ رسک آپ کو لینا پڑے گا نہیں ارشی ممکن نہیں ہے بیٹے اگر ممکن ہوتا تو یوں سمجھ لو میں تمہاری اس خواہش کی تکمیل ضرور کرتا ڈڈڈی بات بگڑ جائے گی ذرا نہیں ارشی میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں دیکھئے ڈڈی ہم نئی نسل کے لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں لیکن اب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیا خوک ہوتے ہیں آپ میرے ڈڈڈی ہیں لیکن یہاں صورتحال ایسی آگئی ہے کہ میں آپ سے صرف اس شکل میں تعاون کرتی ہوں جب بات میری مرضی کے مطابق ہو کیا مطلب ہے تمہارا آپ کو بچی چاہیے یقیناً وہ ایک بہت بڑا کردار ہے اور ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ بلکل اتفاقی طور پر میں کبر مہتابلے سے سودے بازی کی پوزیشن میں آگیا ہوں کیونکہ بچی اس وقت ہماری تحویل میں ہے اس وقت آپ لفظ ہماری نہ استعمال کریں ڈڈی بچی میری تحویل میں ہے اور آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے عرشی کا لے جہاں بہت سخت تھا تو پھر پھر یہ کہ اگر آپ نے مجھ سے سودا نہ کیا تو بچی آپ کو نہیں مل سکے گی گویا تم اسے مجھے دینے سے انکار کر دوگی جی ڈیڈی ایسا ہی ہوگا لیکن کیوں اس لیے کہ میں بھی اس مہم میں شریک ہونا چاہتی ہوں میں آپ کے گروپ میں شامل ہوں گی آپ مجھے ازمار دیکھئے میں آپ کے لیے بہترین ثابت ہوں گی اگر نہ ہوئی تو میرا نام تبدل کر رکھ دی جئے گا پھرشی اس مہم میں بے پناہ خطرات ہیں میں آپ کی بیٹی ہوں ڈیڈی میرے اندر خطرات سے نبٹنے کے جراسین ہیں آپ نے میری اس کہانی سے اندازہ نہیں لگایا میں اپنے دشمن پر ہاوی ہونا جانتی ہوں اور ڈیڈی اب میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ وہ شخص جس نے اس رات مجھ پر حملہ کرایا تھا اور مجھے فقیرنی کی حیثی سے پکڑ کر لے گیا تھا مرزا نصیر بیک کے علاوہ کوئی نہیں تھا سو فیصد ڈیڈی یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے ڈیڈی اب سوچتے کیوں نہیں جب آپ کمر مہتاب علی سے سودی بازی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ آپ سے ایک باعزہ سودا کر لیں گے ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے انسان ہوں لیکن اس قسم کے معاملات ذرا مختلف ہوا کرتے ہیں آپ ان سے صرف سودا بازی کریں گے کہ بچی ایک مخصوص مقام پر ان کے حوالے کی جا سکتی ہے اور اس مخصوص مقام کا تائیو ناپ کریں گے ڈیڈی لیکن اس شرط پر کہ اس کو قبیلے میں پہنچانے کے بعد اس کا جو صلح ملے گا اس میں کئی گروپ آپ کے ہوں گے جن میں سے ایک میں بھی ہوں گی ڈیڈی اگر آپ بچی کو اپنی تحویل میں رکھیں گے تو کسی بھی وقت کوئی بھی گروپ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے میرا گروپ الگ ہوگا اور بچی میرے پاس ہوگی میں اس انداز سے سفر کروں گی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اس طرح بچی محفوظ رہے گی ورنہ آپس کی چپ کلش میں سودے واضی بھی ختم ہو سکتی ہے سر ہدایت اللہ نے اس انداز میں نہیں سوچا تھا تو چونک کر ارشی کو دیکھنے لگے کچھ دیر خاموش رہے پھر وہ لے آئی جا تو تمہارا بہت اچھا ہے لیکن تمہارا گروپ بہت مختصر ہوگا ڈیڈی بلکہ ہو سکتا ہے میں اپنا ہی میں آپ بھی کو اپنا گروپ قرار دوں اور آپ کو ہی منصوبہ بنا لے مجھے سوچنے کے لئے کچھ وقت تو ارشی میں سوچنا چاہتا ہوں ضرور سوچئے ڈیڈی لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سوچیں کیا ہوں گی مطلب مطلب یہ ہے کہ سارے رشتے ساری محبت ساری عزت سارا احترام اپنی جگہ لیکن بات اس شرط پر تیہ ہوگی کہ آپ اس محبت میں مجھے پورا پورا موقع دیں گی ورنہ بچی آپ کو کبھی نہیں ملے گی ڈیڈی میں دیوانی لڑکی مشہور ہوں بلی کی سی بطرت رکھتی ہوں کھاؤں گی نہیں تو لڑکا دوں گی بچی کو اس طرح غائب کروں گی کہ آپ میں سے کوئی بھی موجود سے نہیں پاسکے گا اور پھر ان الفاظ میں بے شک ہے ڈیڈی لیکن لچک نہیں ہے آپ اپنے اندر بھی تھوڑی سی لچک پیدا کیجئے عرشی جی ڈیڈی اس وقت صاف بات ہو رہی ہے تو مجھے بھی اس کا موقع دیجئے کہ میں بھی لگی لپٹی نہ رکھوں بھئی میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے سوچنے کے لئے تھوڑا سا وقت دے دو ضرور ڈیڈی آج کی رات باقی ہے کل صبح آپ ناشتے کے بعد مجھ اپنے فیصلے سے آگا کریں گے اور فیصلہ میرے حق میں ہی ہونا چاہیے عرشی کا لہجہ اتنا ساختہ کہ سر ہے دیتلوی سے گھوٹے رہے پھر ایک نماز پڑے واقعی تم بہت خطرناک ہو گئی ہو عرشی میرا شوق ہے ڈیڈی میں اپنے شوق کی تکمیل چاہتی ہوں اور آپ زبردستی مجھے ایک نازک اندام لڑکی بنانے پر تل گئے ہیں کبھی میرے جوہر دیکھئے آپ بھی کیا یاد کریں گے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں سر عدیت اللہ نے محبت برے انداز میں کہا پھر ایک دم قہکہ لگا کر ہس پڑے کیوں ڈیڈی ہسے کیوں آپ میں غور کر رہا ہوں ان خواتین پر جو کبھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ وہ تمہاری بچی نہیں ہے بلکہ یہی سوچتی رہیں گی کہ میں نے صورتحال کو چھپا لیا ہے عرشی بھی ہسنے لگی پھر بولی آپ یقین کیجئے ڈیڈی کیا مزہ آتا تھا اس وقت جب میں بچی کو کندے سے لگائے لگائے پوری کٹھی میں پھرتی تھی اور دھاتی اممہ اور اممہ بھی اس چکر میں رہتی تھی کہ وہ یہ چادر میں چھپائے چھپائے پھرے تاکہ کسی کو یہ علم نہ ہو سکے سر عدیت اللہ ہسنے لگے پھر بولے نہیں بیٹی وہ اس ماحول کی پروردہ ہے اور سچ بات یہ ہے کہ ابھی ہمارا ماحول اپنے روایات کا حامل ہے ان کا بھی کوئی قصود نہیں ہے اور تمہارا یہ کہنا بلکل درست ہے کہ وہ کبھی میری بات پر یقین نہیں کریں گی لیکن خیر اب اتنی مجاہش تو انہیں بھی دینی چاہیے ویسے وہ بچی کہاں ہے جناب ڈڈی صاحب ایک دوسرے کے ساتھ فریب کرنے کی نہیں ہو رہی بات پہلے آپ میرے حق میں فیصلہ کریں اس کے بعد بات آگے بڑھے گی تمہارا گروہ کون سا ہوگا اس کا بھی فیصلہ کروں گی لیکن اس وقت جب آپ مجھے لائن کلیر کر دیں گے عرشی نے کہا اور سر عدیت اللہ پور خیال انتاز میں کرتا لہے آنے لگے معزی سامین کہانیے بھی جاری ہیں بقیہ واقعہ تبلی قسط میں دیکھتے رہیے ابدو داستان اللہ حافظ موسیقی